اسلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید تو چلیئے آج سنتے ہیں ایک بدنصیب سوہاگن کا قصہ جو بار بار بیوہ ہو جاتی تھی میں ہسپتال سے رات گئے گھر لوٹا گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بچوں کے کمرے میں جھانگ کر دیکھا دونوں بچے سکون سے سو رہے تھے پھر میں اپنے کمرے کی طرف آیا جو ہی دروازے کے قریب پہنچا اندر سے نرگس کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی سات کے دو بج رہے ہیں میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا لیکن کمرے میں نرگس کے سوا کوئی نہ تھا نرگس تم کس سے باتیں کر رہی تھی میں نے پوچھا میں کسی سے بھی نہیں مجھے لگا تم کسی سے بات کر رہی تھی میں نے الجن سے کہا آپ کو وہم ہوا ہے میں تو سو رہی تھی بس پانی پینے کے لیے اٹھیں ہوں نرگس نے کہا آج آپ جلدی آگئے ہاں آج وہاں مریض کم تھے میں انہیں چیک کر کے آگیا اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو میرا اسسسٹنٹ فون کر کے مجھے بلالے گا میں نے مسکراتے ہوئے نرگس کی طرف دیکھا ڈاکٹر نرگس سے میری شادی کو بمشکل تین ماہ ہوئے تھے میری پہلی بیوی ناہید کے انتقال کے بعد میں دو سال سے تنہا زندگی گزارتا رہا تھا بچے زیادہ نہیں چھوٹے تھے اس لیے مجھے پریشانی نہیں ہو رہی تھی بچوں کی دیکھ پار کھانا پکانا اور گھر کے لیے ہونے کی وجہ سے میں گھر کی طرف سے بے فکر تھا لیکن پھر بھی مرد ہو یا عورت دونوں کو زندگی میں ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بیوی کے انتقال کے بعد سے میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا رات میں یہ تنہائی کارٹ کھانے کو دوڑتی تھی اس وقت شدید بیزاری کا احساس ہوتا تھا اور میں سوچتا کہ واقعی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک چھوڑ جائے تو دوسرے کے لیے زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہوتا ہے ایک دن میں اپنے دوست کاشف کے موبائل پر کال کر رہا تھا دوسری طرف سے کوئی نسوانی آواز سنائی دی جس پر میں نے کہا جی میری کاشف سے بات کروا دیں یہاں کوئی کاشف واشف نہیں رہتا دوسری طرف سے اکھڑے لہچے میں کہا گیا دیکھیں میری بات کاشف سے کروا دیں مجھے اس سے ضروری کام ہے ابھی کہہ رہے ہیں کاشف سے بات کروا دیں پھر کہیں گے غصے سے کہا دیکھیں محترمہ میں آپ سے کیوں بات کروں گا میں تو آپ کو جانتا تک نہیں جان پہچان نکالنے میں تم جیسے گھٹیاں مردوں کو دیر ہی کتنے لگتی ہے نہ جان نہ پہچان آپ نے مجھے گھٹیاں بھی بنا دیا مجھے بھی غصہ آ گیا مجھے نہیں معلوم تم کون ہو خود ہی اپنا تعرف کروا دو میں ڈاکٹر زبیر بات کر رہا ہوں اچھا اچھا آپ ڈاکٹر زبیر بات کر رہے ہیں یقیناً گاؤں میں آپ کی زمینیں بھی ہوں گی اور ایک پرانی محل نما حویلی بھی اس نے تنزیہ انداز میں کہا ہاں یہ تو سچ ہے میں نے کہا موبائل پر بات کرنے والی نے اگرچہ مجھ پر تنز کیا تھا مگر گاؤں میں واقع ہماری زمینیں تھی جس پر کاشت کاری کرتے تھے حویلی بھی پرانے زمانے کی بنی ہوئی تھی اور مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شاک تھا اسی لیے میں شاک کی تکمیل کے لیے شہر آ گیا تھا ہاسٹل شہر میں تھا میں نے بہت محنت سے تعلیم حاصل کی پھر ڈاکٹر بننے پر شہر کا ہی ہو کر رہ گیا گاؤں کی زمینوں کی دیکھ پال میرے بھائی کر رہے تھے میں اس فکر سے آزاد تھا دیکھئے مزاگ چھوڑیے اور میری کاشف سے بات کروا دیں تم میرے کیا لگتے ہو جو میں تم سے مزاگ کروں گی دیکھئے میں آپ سے بڑے عدب سے بات کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ مسلسل بدتمیزی کر رہی ہیں تم جیسے لفنگے آوارہ لوگوں سے میں اسی لہچے میں بات کرتی ہوں میں تم جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں پہلے فرضی نام لے کر فون کرتے ہیں پھر لڑکیوں سے مراسم بڑھا کر اپنے آپ کو کسی وڈیرے اور مالدار آدمی کا بیٹا ظاہر کر کے شادی رچانے کی بات کرتے ہیں پھر لڑکیوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اس نے کہا اس کی مسلسل بدتمیزی سے غصے کے مارے میرا دماغ کھول گیا تھا آج تک کسی لڑکی نے مجھ سے اس لہچے میں بات نہیں کی تھی آپ ہیں کون میں نے غصے سے کہا میں ڈاکٹر نرگس ہوں صدر میں میرا کلینک ہے آئندہ میں نے نمبر پر فون نہ کرنا میں نے دوبارہ کال کی لیکن اس نے رسیب نہ کی دو تین بار ٹرائے کر کے میں نے موبائل کو رکھنا چاہا تو اچانک میری نظر نمبر پر پڑی میں بری طرح چونکا غلطی میری تھی میں نے کال ملاتے ہوئے آخری نمبر غلط دبا دیا تھا کوئی اور موقع ہوتا تو میں بات کو رفا دفا کر دیتا لیکن اس نے مجھ سے جو بدتمیزی کی تھی اس نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس سے ملاقات کر کے بتانا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھ بیٹھی ہے میں ڈاکٹر نرگس سے واقف تھا صدر میں اس کا بڑا سا کلینک تھا مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر بدتمیز بھی ہو سکتی ہے اگلے دن میں ڈاکٹر نرگس کے کلینک پر مریض کی حیثیت سے موجود تھا کیونکہ اگر میں اپنا نام بتا کر ملاقات کرنا چاہتا تو شاید وہ ملنے سے انکار کر دیتی اسی لئے مریض بن کر ہی آسانی سے ملاقات ہو سکتی تھی یوں اس سے ملاقات کے لئے مجھے ایک ہزار روپے کی پرچی بنوانی پڑی ڈاکٹر نرگس کی فیس اگر پانچ ہزار روپے بھی ہوتی میں ضرور ادا کرتا میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اپنی باری آنے پر ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گیا ڈاکٹر نرگس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا وہ دودھیائی رنگت والی خوبصورت نقشوں نگار کی مالک تھی میری نظروں نے اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا چند لمحے اسی طرح گزر گئے میں مہویت سے اس کو تک رہا تھا وہ بھی خاموش پیٹھی میرے بولنے کی منتظر تھی مگر جب کچھ اور لمحے بھی اسی طرح گزر گئے تو وہ بول پڑی کیا تکلیف ہے آپ کو آپ سے ملاقات کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی بے اختیار میرے موہ سے یہ جملہ نکل گیا وہ چونکی دراصل کل غلطی سے آپ کا نمبر مل گیا تھا جس پر آپ نے مجھ سے بہت پت تمیزی کی تھی میں نے کہا اچھا تو وہ آپ تھے کیا یہی بات بتانے کے لیے آپ نے ہزار روپے خرچ کر ڈالے کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ رقم آپ کسی غریب کو دے دیتے ڈاکٹر کا موٹ خراب ہو گیا تھا وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی لیکن اسے غصے میں دیکھ کر مجھے اس پر پیار آ رہا تھا کل اس نے فون پر بتتمیزی کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا اور آج بھی وہ بتتمیزی پر اتر آئی لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی میں تو صرف آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح بتتمیزی کی جائے ویسے بھی آپ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کو اتنا گرم دماغ کا نہیں ہونا چاہیے میں ابھی اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ غصے سے وہ مجھے گھورتی ہوئی بولی آپ مجھے جو بھی سمجھانے آئے تھے وہ کہہ چکے اب برائے مہربانی جائیے مجھے دیگر مریضوں کو دیکھنا ہے میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور ہاں اپنے ہزار روپے کاؤنٹر سے واپس لے لیجئے گا اس نے غصے سے کہا میں خاموشی سے چلا آیا اگر کوئی اور عورت میری اتنی بیزتی کرتی تو میں ہرگز پلٹ کر اس کا رخنا کرتا لیکن پہلی ملاقات میں ہی وہ میرے حواسوں پر چھا گئی تھی اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا میری عمر عشق کرنے کی نہیں تھی لیکن مجھے واقعی ڈاکٹر نرگز سے عشق ہو گیا تھا میرا دل اسے اپنا بنانے کے لیے مچلنے لگا اب یہ اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر نرگز کا ایک کزن خورشید میرے ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا وہ میری بہت عزت کرتا تھا میں نے جب اس سے بات کی تو وہ بری طرح چونکا سر کیا آپ واقعی ڈاکٹر نرگز سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس نے حیرت سے کہا کیوں اس میں کیا حرج ہے جواباً میں نے بھی حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا سر ڈاکٹر نرگز بہت اچھی اور سلجی ہوئی لڑکی تھی تھی اسے تمہاری کیا مراد ہے مہچونکا ڈاکٹر نرگز کی دو بار شادی ہو چکی ہے لیکن اتفاق سے دونوں شوہر شادی کے تین تین ماہ بعد ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے بس جب سے وہ چرچڑی ہو گئی ہے بات بات پر غصہ کرنا مزاج کے خلاف بات ہونے پر سامنے والے کی بیزتی کر دینا اس کی عادت ہو گئی ہے آپ اس سے شادی کر کے مصیبت مون لے لیں گے خورشید نے کہا یہ فطری عمل ہے جس عورت کے دو شوہر تھوڑے تھوڑے عرصے میں انتقال کر جائیں وہ چرچڑی اور دنیا سے بزار تو ہوگی نا میں نے کہا ہاں سر یہ تو ہے لیکن اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اس کے رشتے کی بات دو تین جگہ چلی تھی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا شوہر جو بھی ہوگا وہ تین ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا اسی لئے وہ اب شادی نہیں کرے گی شاید وہ اپنے شوہروں کی موت کے صدمے سے نہیں نکل سکی اسی لئے اس طرح کی بہکی ہوئی باتیں کرتی ہے شادی ہونے پر جب اسے خوشیاں ملیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا خورشید نے بہت کوشش کی کہ میں اپنا فیصلہ بدلنوں اور اس سے شادی سے باز آ جاؤں لیکن میرے ارادے کو دیکھتے ہوئے اس نے ہار مان لی اور شادی کے سلسلے میں ڈاکٹر نرگس کے والدین سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا ڈاکٹر نرگس کے والدین کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا انہیں اپنی بیٹی کو ساری زندگی گھر نہیں بٹھانا تھا ان کی خواہش تھی کہ بیٹی کا گھر پھر سے بس جائے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا پھر اپنے گھر پر ہی انہوں نے ہماری ملاقات کروا دی اس وقت کمرے میں ہم دونوں ہی تھے کیا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ڈاکٹر نرگس نے چپتے ہوئے لہچے میں کہا زندگی سے پیار ہے اس لئے تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھ سے شادی کر کے تم تین ماہ سے زیادہ نہیں جی سکوگے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے سوری تمہاری جگہ اگر کوئی نوجوان یہ بات کرتا تو مجھے حسینہ آتی لیکن تم جیسے بردبار شخص کے موں سے ایسی بات خاصی مضحق کا خیز ہے تم جتنا چاہے مزاک اڑالو مگر یہ تو حقیقت ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے پلیز مجھے اپنا لو میرا نہیں تو میرے دو چھوٹے بچوں کا ہی خیال کر لو ان بچوں کو ایک ماہ کی ضرورت ہے اور تم ہی ان کی یہ کمی پوری کر سکتی ہو تم سمجھتے کیوں نہیں مجھے شادی راست نہیں آتی تم بھی تین ماہ بعد کسی ہاتھ سے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور پھر سے میری زندگی شوہر کے بغیر کٹے گی اس نے جھنجلاتے ہوئے کہا یقین رکھو اس بار ایسا نہیں ہوگا مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے میں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی وہ مجھے مل گئی تمہارے والدین راضی ہیں اگر تم بھی حامی بھر لو تو ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے میں نے اس کی آنکھوں میں جھنگ دے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو مجھے کیا تمہیں خطرے سے آگاہ کرنا میرا فرض تھا اب تم خودکشی کرنے پر تلے ہو تو ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلی گئی ڈاکٹر نرگس نے شادی کی حامی بھر لی تھی میرے دل میں خوشی کی پھول جڑیاں پھوٹنے لگیں مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا آج تک جو میں نے چاہا وہ حاصل کر لیا پھر ایک چھوٹی سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا اور نرگس میری شری کے حیات بن گئی شادی کا ایک ہفتہ گزرنے پر اس کا مزاج بلکل تبدیل ہو گیا اس کا چرچڑا پن بات بات پر غصہ کرنا سب ختم ہو گیا تھا اب وہ ہر وقت کھلی کھلی رہتی اور میری طویل زندگی کی دعائیں کیا کرتی وہ تقریباً روز ہی مجھے ہاتھ ساتھ سے بچنے کی دعائیں پڑھنے کی تلقین کرتی میرے پاس ایک نقش بھی تھا جو میری والدہ نے اس وقت دیا تھا جب میں شہر آ رہا تھا یہ ناگہانی آفات و بلیات سے بچنے کا نقش تھا جسے میں ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا ابھی کچھ ماہ پہلے ہی میں نے وہ نقش جیب سے نکال کر علماری میں رکھا تھا جب نرگس سے شادی ہوئی اور اس نے مجھے خبردار کیا کہ میں ہوشیار رہوں تو میں نے وہ نقش مستقل جیب میں رکھنا شروع کر دیا ساتھ ہی احتیاطاً کچھ وظائف کو پڑھنا بھی معمول بنا لیا ہماری شادی کو جب چھ ماہ ہو گئے تھے اور مجھے کچھ نہ ہوا تو میری بیوی بھی مطمئن ہو گئی اس کے چہرے پر ہر وقت خوشی رہتی مگر چند دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار تھی جیسے کوئی شیعہ اسے تنگ کر رہی ہو اکثر اس کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آتی جب میں کمرے میں جاتا تو وہاں اس کے سوا کوئی نہ ہوتا ہسپٹل میں مریضوں سے فارغ ہونے پر میں کل رات کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ گڑبر ضرور ہے حالانکہ چند دن پہلے تک وہ نارمل زندگی گزار رہی تھی پھر اچانک اسے کیا ہو گیا تھا صبح ڈیوٹی ختم ہو جانے پر میں گھر پہنچا میرا خیال تھا اس وقت وہ سو رہی ہوگی لیکن وہ جاگ رہی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا کیا بات ہے نرگس خیریت ہے نا یہ تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو رہا ہے وہ نسار نے دھمکی دی ہے کہ وہ تمہیں مار دے گا اور میں پھر سے بیوہ ہو جاؤں گی اس نے گھبراتے ہوئے کہا کون ہے نسار اور وہ مجھے کیوں مارے گا بھلا میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے نسار نے ہی میرے دونوں صاحب کا شہروں کو مارا ہے میں کل ہی اسے گرفتار کروا دیتا ہوں ایسا ممکن نہیں بھلا روحوں کو بھی گرفتار کروایا جا سکتا ہے نرگس نے پورا سرار لہچے میں کہا کیا مطلب میں چونگ گیا یہ میری پہلی شادی سے پہلے کی بات ہے ایک دن میرے موبائل پر کال آئی نمبر نیا تھا میں نے یہ سوچ کر کہ شاید کسی مریض کی کال ہو سکتی ہے کال اٹینڈ کر لی دوسری طرف سے کسی نوجوان کی آواز سنائی دی کیا ڈاکٹر نرگس بات کر رہی ہیں جی فرمائیے میں نے کہا ارے میرے مقدر جاگ گئے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا آپ کام کی بات کریں میں نے قدر برہمی سے کہا بس یہی کام تھا کہ آپ کی آواز سننی تھی کیا بکواس ہے میں نے غصے سے کہا جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرا دل کابو میں نہیں دل یہی کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں دیکھتا رہوں یہ کیا بہودگی ہے میڈم یہ بہودگی نہیں میرے دل کی آواز ہے آپ کے ایک دیدار نے مجھے بیچین کر دیا ہے مجھے کہاں دیکھ لیا تم نے دراصل ہمارا ہاری آپ کے کلینک پر علاج کے لیے آیا تھا میں اس کے ساتھ تھا بس کلینک پر آپ کو دیکھ کر میں جیسے اپنے ہواس کھو بیٹھا اب دل میں یہی تمنا ہے کہ آپ مجھے مل جائیں نہ سمجھو گا کہ دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں اچھا تو تم ذمہ دار ہو اور تمہاری زمینوں پر ہاری کام کرتے ہیں لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ کسی کو اپنی بیوی بنانا ہو تو اپنے بزرگوں کو لڑکی کے گھر رشتے کے لیے بھیجتے ہیں موبائل پر کال کر کے عشت نہیں بھگاڑتے مجھے بھی اب اس کی باتوں میں مزہ آنے لگا تھا مجھے معلوم ہے یہی طریقہ ہوتا ہے لیکن میں اپنے بڑوں کو بھیجنے سے پہلے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ مزاج کا پتا چلے کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جب بھی مضبوط ہوتا ہے جب دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے ملتے ہوں یہ وہ دور تو نہیں جہاں ماں باپ نے رشتہ تیہ کر دیا وہیں اولاد نے سر جھکا دیا تم ٹھیک بول رہے ہو میاں بیوی کے رشتے میں مزاج کی ہماہنگی ہونا بہت ضروری ہے میں نے کہا یوں میرا نسار سے فون پر گفتگو کا سلسلہ چل نکلا وہ باتوں کا ماہر تھا ایسی لچے دار باتیں کرتا تھا کہ میں کھو جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ میں بھی اسے چاہنے لگی تھی حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا ایک دن میرے سرار پر اس نے اپنی تصویر بھیج دی تصویر کے مطابق وہ بہت بجی اور دلکش تھا نسار کے تصویر میں نے اپنی ڈائری میں رکھ لی جب بھی مجھ سے موبائل پر بات کرتا میں ڈائری کھول کر تصویر اپنے سامنے رکھ لیتی میں اس کی باتوں کے سہر میں اس قدر کھو جاتی کہ ہر وقت وہ میرے حواسوں پر چھایا رہنے لگا اب میرے دل کی بس یہی خواہش تھی کہ نسار اپنے والدین کو جلد از جلد ہمارے گھر بیج دے تاکہ شادی کی بات پکی ہو اور ہم ایک ہو جائیں لیکن نسار ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا میری سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن میں اس کی کوئی مجبوری سمجھ کر چپ ہو جاتی لگا اور ڈائری زمین پر گر پڑی میں نے ڈائری اٹھا کر واپس میز پر رکھ دی وہ مریض تیزی سے چھکا اور زمین پر پڑی نسار کی تصویر کو اٹھا لیا یہ نسار کی تصویر اس نے سوالیا نظروں سے مجھے دیکھا کیا تم اسے جانتے ہو میں نے چونک کر کہا ہاں ہاں یہ ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ذمہ دار حاشم کا ہاری ہے کیا مجھے زبردر چھٹکا لگا ہاں ہاں آج کل یہ بہت خوش ہے کہتا ہے اس کے دن پھرنے والے ہیں کسی ڈاکٹر نہیں کو اس سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اس سے شادی کر کے شہر میں شہانہ زندگی بسر کرے گا اس نے بتایا پھر چونک کر بولا کہیں وہ آپ ڈاکٹر نہیں تو نہیں اس مریض کی بات سن کر میرے دماغ میں آنیاں چلنے لگی مجھے کمرہ گھومتا محسوس ہونے لگا کہ نسار نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا میں اپنے غصے اپنے حواسوں پر کابو پاتے ہوئے پوچھنے لگی اور اور کیا کہتا ہے اجی کام چور قسم کا لڑکا ہے ہر وقت امیر بننے کے خواب دیکھتا رہتا ہے موبائل پر پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں جیسے ہی کام سے فارغ ہوتا ہے کسی نہ کسی لڑکی سے بات کرتا رہتا ہے وہ مریض نسار کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاتا جا رہا تھا لیکن میرا دماغ معوف ہو چکا تھا غصے سے میری حالت بے کابو ہونے لگی یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس طرح مجھے بے وکوف بنایا تھا پل بھر میں میرا دل نسار کے لیے نفرت سے بھر گیا تھا میں کل تک جس کے سپنے دیکھ رہی تھی اب اسے سبق سکھانا چاہتی تھی تا کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کو بے وکوف نہ بنا سکے اتفاق سے اسی وقت شہر کا مشہور بدماش کالو شاہ اپنے کسی دوست کو دوائی دلانے میں رکھ لینے کا گیا کہنے کو وہ بدماش تھا مگر میری بہت عزت کرتا تھا میں نے اس کو تمام بات بتا کر کہا کہ نسار کو سبق سکھائے وہ فوراں ہی تیار ہو گیا منصوبے کے مطابق کالو شاہ کو نسار کی ایسی خبر لینا تھی کہ اس کا دماغ درست ہو جائے اور آئندہ وہ کسی لڑکی کو بے وکوف بنانے سے پہلے سو بار سوچے اس رات جب نسار کا فون آیا تو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا نسار تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اس حقیقت کے باوجود کہ تم ذمہ دار حاشم کے ہاری ہو مگر پیار یہ اونچ نیچ کب دیکھتا ہے ارے تم کو یہ بات کیسے پتا چلی نسار نے گڑ بڑاتے ہوئے کہا جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے جیسے مجھے ہے یا تمہیں میرے بارے میں ہے ہاں ہاں میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا لیکن موقع کا انتظار کر رہا تھا وہ شرمندہ ہونے لگا ایک ہفتے تک میں نسار سے اسی طرح باتیں کرتی رہی جس طرح پہلے کرتی تھی پھر میں نے اس سے ملنے کا اسرار شروع کر دیا وہ بھی خوشی خوشی شہر آ کر مجھ سے ملنے کو تیار ہو گیا میں نے اپنے پلان کے مطابق نسار کو مقامی پارک میں بلا لیا اور اس کی تصویر کالو شاہ کو دے دی مقررہ وقت پر کالو شاہ پارک پہنچ گیا اور نسار کو بتایا کہ ڈاکٹر نرگس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ ہسپتال میں ہے نسار یہ بات سن کر فوراں ہی اس کی گاڑی میں مجھ سے ملاقات کرنے چل دیا کالو شاہ اسے اپنے اڈے پر لے گیا جہاں اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر خوب جی بھر کر نسار کی خبر لی مگر زیادہ چھوٹیں آنے سے نسار مر گیا جس پر کالو شاہ نے رات کے اندھیرے میں اس کی لاش بوری میں ڈال کر سنسان جگہ پھینکتی نسار کے قتل کا پولیس کوئی سراغ نہ لگا سکی نسار کے مرنے کا دکھ مجھے بھی ہوا تھا میں اسے مروانا نہیں چاہتی تھی بس سبق سکھانا چاہتی تھی مگر کالو شاہ کے آدمیوں نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ جان سے چلا گیا جس میں میرا قصور نہیں تھا بارحال اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری شادی ہو گئی ایک دن نسار کی روح اچانک میرے سامنے آگئی اور اس نے مجھے بیوہ کرنے کی دھمکی دی اس دھمکی کے چند دن بعد ہی میرا شہر ایک حادثے میں چل بسا کچھ عرصے بعد میری دوسری شادی ہوئی تو نسار کی روح نے اس کو بھی مار ڈالا اور اب وہ تمہیں بھی مارنا چاہتا ہے نرگز خاموش ہو چکی تھی اس کی آنکھوں میں خوف نمائا تھا اچھا تو یہ معاملہ ہے پہلی بات تو یہ کہ نسار کی موت میں تمہاری نیت کا کوئی دخل نہیں تھا تم نے تو محض اسے نصیحت کرنے کی گھر سے پٹائی کرنے کو کہا تھا دوسرا یہ کہ اپنے بچاؤ کے لیے میں اپنے مرشد جلانی شاہ سے بات کروں گا وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں میں نے نرگز کو تسلی دیتے ہوئے کہا اس رات میں اپنی گاڑی میں ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ بریک فیل ہو گئے گاڑی اس وقت ٹھیک تھاک رفتار سے دوڑ رہی تھی میں نے بریک لگا کر اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا یہ دیکھ کر خوف سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے موت کا خوف اچھے اچھوں کے خوش اڑا دیتا ہے یہی میری کیفیت تھی میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ میرا دماغ کابو میں رہے لیکن ذہن پر خوف غالب ہونے لگا اچانک ایک تیز رفتار ٹرک میری گاڑی کے سامنے آ گیا اور مجھے موت نظر آنے لگی اسی لمحے میں نے اللہ کو یاد کر لیا اسی وقت لگا جیسے کسی نے گاڑی اٹھا کر فٹ پات پر رکھتی ہو ٹرک تیزی سے گزر گیا خوف کے مارے میں کچھ دیر تک گمسم بنا گاڑی میں بیٹھا رہا کہ میں کس طرح موت کے موہ سے بچ نکلا تھا جب حواس بحال ہوئے تو میں نے گاڑی سے اتر کر بریک چیک کیے جو حیرت انگیز طور پر بلکل صحیح تھے سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے بریک کیوں کام نہیں کر رہے تھے اسی وقت نصار کا خیال ذہن میں آیا اور میں تمام صورتحال سمجھ گیا کہ یہ اس کی روگی کارستانی تھی اس رات پریشانی کے عالم ہسپٹل میں اپنی ڈیوٹی کی بار بار یہ خوفناک واقعہ یاد آ رہا تھا تہاں میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے بارے میں نرگس کو نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ مزید پریشان ہو جائے گی ڈیوٹی ختم ہونے پر جب گھر پہنچا تو نرگس بہت پریشان نظر آ رہی تھی مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی نرگس کیا ہوا نصار نے پھر کوئی دھمکی دی ہے میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا میں رات بھر بے چین رہی ہوں ایک بھیانہ خواب نے میری نیند اڑا دی تھی جس میں دیکھا کہ تمہاری گاڑی کا بریک فیل ہو گیا ہے اور وہ ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرانے والی ہے پھر میری آنکھ کھل گئی نرگس نے بتایا تمہارے ذہن پر نصار کی دھمکی کا اثر ہے جب ہی ایسے خواب آ رہے ہیں دیکھو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا میں نے جھوٹ بولتے ہوئے اس کو تسلی دی وہ ظاہر میں مطمئن ہونے کا تاثر دے رہا تھا لیکن اندر سے میں خوف صدا ہو چکا تھا کہ کس طرح نصار کی روح نے میری گاڑی کا بریک فیل کر کے مجھے ٹرک کے نیچے کچل دینے کی کوشش کی اور وہ منظر خواب کی صورت میں نرگس کو بھی دکھا دیا اس صورتحال میں میرے لیے اپنے مرشد سے ملنا فوری طور پر بے حد ضروری ہو گیا تھا چنانچہ میں اپنے مرشد صاحب کے آستانے پر پہنچا وہاں مریدوں کی بڑی تعداد موجود تھی اتنے حجوم میں ان سے تفصیل سے بات کرنا ممکن نہیں تھا انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیئے میں بہت پیچین تھا کہ جلد سے جلد اپنا مسئلہ انہیں بتاؤں گھبراو نہیں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انہوں نے میری کیفیت بھانپ لی تھی مرشد وہ روح میری جان کے پیچھے پڑی ہے تمہیں ہم پر اعتماد نہیں ٹرک کے نیچے آ کر کچل جانے میں کیا کمی رہ گئی تھی لیکن تم نے ہمیں یاد کیا اور تم زندہ سلامت ہو جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جاؤ اب وہ روح کبھی تمہیں تنگ نہیں کرے گی انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا مرشد کا اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا میں خوشباش گھر چلا آیا اس بات کو کئی سال بیچ چکے ہیں اس دن کے بعد سے پھر کبھی نصار کی رونے ہمیں تنگ نہیں کیا نرگس بھی بہت خوش ہے واقعی اللہ والوں کا ساتھ دنیا اور آخرت کے لیے بہت ضروری ہے آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے کہ اگر دونوں جہانوں کی بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ کے کسی محبوب کا دامن تھام لیجئے تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں